سواغت ہے آپ کا آج تک فیس بک لائیو میں میں ہوں پراثم دیویدی جون مہینے سے جب سے پیٹرول کی قیمتیں قیمتیں طے کرنے کی پرکریا میں بدلا ہوا ہے تب سے لگاتار پیٹرول اور ڈیجل کی قیمت بڑھ رہی ہے اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ پیٹرولیوم منسٹر دھرمیند پردھان کو کل سامنے آنا پڑا اور صفائی دینی پڑی اس مددے پر اور کافی روش ہے لوگوں میں پیٹرول اور ڈیجل کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے اور اسی مددے پر وستار سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں انڈیا ٹوڈے ہندی کے ایڈیٹر انشمن تیواری سر سب سے پہلے کیا کارن ہے کہ پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتیں لگاتار بڑھ رہی ہیں پیٹرول ڈیجل کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں اس سے پہلے میں سمجھنا پڑے گا کہ کب سے بڑھ رہی ہیں پیٹرول ڈیجل کی قیمتیں تیہ کرنے کے لیے جو پرکریہ پہلے اپنائی جاتی تھی اس میں پندرہ دن میں ایک بار قیمت بڑھتی تھی سولہ جون کے بعد سرکار نے اسے ڈی ریگولیٹ کر کے ڈی کنٹرول کر دیا اسے اب ڈی ریگولیشن کہیں اور کمپنیوں کو یہ چھوٹ دے دی کہ وہ چاہیں تو پرتی دن پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتیں بدل سکتی ہیں بڑھا سکتی ہیں گھٹا سکتی ہیں سامانی روپ سے پوری دنیا کے بازاروں میں یہی پرکریہ ہے کہ وہاں پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتیں پرتی دن گھٹی بڑھتی ہیں بھیجلی کی بھی گھٹی بڑھتی ہیں جو بھارت میں نہیں ہوتا تین مہتوپونڈ کارن اس میں دکھائی دے رہے ہیں دو ایسے کارن ہیں جنہیں بچاؤ کے لیے سامنے لائے جارہاں پر تیسرا بڑا کارن ہم اس پر باد میں آتے ہیں پہلا کارن یہ ہے کہ پندرہ دن کی پرکریہ کہتا ہے جب قیمتیں بڑھتی تھی تو جو کچھے تیل کی قیمت میں بڑھتری ہوتی تھی یا جو باقی لاغتیں ہوتی تھی وہ پندرہ سے بیس دن رکھ کر ٹرانسفر کی جاتی تھی ڈیلی قیمت بڑھنے کے قارن کمپینیوں کو یہ سویدہ ہے کہ اگر کچھے تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو اسے تتکال پاؤسان کر سکتی لیکن اس میں ایک پینچ ہے وہ پینچ سمجھنے کے ضرورت ہے کچھے تیل کی آج کی قیمت اور آپ کو پیٹرول پمپر مل رہا آج کا تیل ان دونوں میں قریب تین مہینے کا فرق ہے جو آج کچھا تیل خریدا جائے گا وہ ریفائننگ سے پروسس ہو کر تین مہینے بعد آپ کے پاس آئے گا آئے گا تو عام طور پر جو کچھا تیل خریدا جاتا ہے اور اس سے جو ریفائن کر کے پیٹرول ڈیزل یا نیفتہ یا ایٹی ایف بنایا جاتا ہے وہ تین مہینے کے انتر کے بعد سامنے آتا ہے لیکن تقنیقی روپ سے جب آپ اپنے دیش کے باجار کی قیمتوں کو انتراشتری قیمتوں سے جوڑ دیتے ہیں تو اس کا اثر تتکال قیمت پر ریفلیکٹ ہونے لگتا ہے تقنیقی طور پر ایک تو وجہ یہ ہے کہ فلحال کے کچھ دنوں میں حالانکہ وہ قیمتیں اتنی زیادہ نہیں بڑھیں ہیں جتنی قیمتیں وہ بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ پر آپ کے پاس بعد میں آئیں گے لیکن فلحال پچھلے پندرہ دنوں میں خاص طور سے جو سائیکلون آیا ہے ہاروی اور ارما اس کے قارن امریکن باجار میں امریکن کچھے تیل کی قیمتیں تھوڑے اوپر گئی ہیں جس کا اثر باقی باجاروں پر پڑھا ہے لیکن یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت کا ستر فیزتی تیل برنٹ کروڈ ہے اور برنٹ کروڈ کی قیمتوں میں کوئی بہت بڑا پریورتن پچھلے تین چار مہنوں میں نہیں ہوا ہے ہم برنٹ کروڈ کے جریعے ہی اپنے دیش میں کچھا تیل لاتے ہیں اور اس سے برنٹ تیل کے آدھار پر ہمارے ہیں قیمتیں تیہ ہوتی ہیں سمبھاونا اس بات کی ہے جو لگ رہا ہے کہ 16 جون کے بعد کمپینیوں نے اپنے جو مارجن ہیں انہیں پیٹرول کی قیمتوں میں بڑھانا شروع کیا ہے کیونکہ اس کی سویدھا انہیں ڈیلی بڑھانے کی سویدھا 16 جون کے بعد سے ملی تھی اس کا ایک بڑا سنکیت شہر باجار میں کمپینیوں کی قیمتوں سے دکھائی دیتا ہے پیٹرول ڈیجل کا کاروبار کرنے والی بھارت میں تین ہی چار کمپینیاں ہیں ایک چھوٹا سا سموہ ہے 16 جون کو جس دن پہلی بار یہ ڈی ریگولیٹ ہوا ہے اس سے لے کر آج تک ریلائنس کی قیمت باجار میں 30% اوپر گئی ہے انڈین آل کی قیمت بھی 30% اوپر گئی ہے بھارت پیٹرولیم بھی 12% بڑھا ہے کمپینیوں کی نئے سوہبھاوی کروپ سے اس سویدھا کا لاب اٹھا کر مارجنز بڑھانے شروع کی ہیں اور وہ مارجن دھیمے دھیمے بڑھائے گئے ہیں اس لئے آپ دیکھیں سولاجوں سے گریجولی پرائیسز بڑھ رہے ہیں اور اب وہ بڑھتے بڑھتے سستر پر آئے ہیں تو تین کاران ہے پہلا کاران ہے کہ کچھے دل کی قیمتیں لیکن وہ تقنیقی کاران ہے اس کا اثر تدکال قیمتوں پر نہیں دکھائی دینا چاہیے دوسرا کاران ہے کمپینیوں نے جو سرکار نے پچھلے پانچ مہینوں میں ایک سائز ڈیوٹی بڑھائی تھی جیسے کمپینیوں نے پاسان نہیں کیا تھا اس کو پاسان کرنا شروع کیا ہے وہ ایک مہتپونڈ کاران ہے اور تیسہ سب سے بڑھا کاران ہے کہ کمپینیوں نے اپنے مارجن بڑھانے کی کوشش کی ہے کیونکہ مندی کا سمجھ ہے کچھے تیل کی اور پیٹرولین پروڈیٹس کی مانگ کم ہے تو ان کے مارجن کا اثر اس کے اوپر دکھائی دے رہا ہے مارجن کی بات کو ثابت کرنے کے لیے صد کرنے کے لیے ہمیں ایک ہفتے اور انتظار کرنا پڑے گا ایک ہفتے بعد آئل کمپینیوں کے نتیجے آ جائیں گے اور ان کے فنانشل نتیجوں کے آدھار پرے میں پتا چل جائے گا کہ اس مندی کے دور میں جب گروت 6% سے نیچے ہے اگر ان کے منافع اور مارجن بڑھتے ہیں تو نشیط طور پر اس کا سیدھا اثر سیدھا سمبند آپ بجار میں قیمتوں سے دیکھ سکتے ہیں اس سے جوڑ سکتے ہیں انسومت جی جب آبھی جب آنکڑے دیکھیں میں نے تو اس میں جو ایکسائز ڈیوٹی سے کاجکر کیا اپنے کی جو بڑھائی ہے اس کا بہت زیادہ پربھاؤ پڑا ہے جب آنکڑے دیکھیں میں نے کرین سرکار اور راج سرکاروں کو ویٹ سے اور کرین سرکار کو ایکسائز ڈیوٹی سے کافی فائدہ ہوا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے کہ اچانک سے جنتہ پر پریشر ڈال دینا ایکسائز ڈیوٹی بڑھا کر کے لوگوں میں اس بات کو لے کر بھی روش ہے ایکسائز ڈیوٹی پچھلے دو سال سے بڑھ رہی ہے اور انتراشتری باجار میں کچھے تل کی دو سال سے گھٹ رہی ہے یہ بھارت میں بڑے بیوات کا وشہ ہے کہ راج سرکاروں کے اندر سرکاریں اتنا ٹاکس کیوں لگاتی ہیں پیٹرول ڈیجل پروڈیکٹس کے اوپر جس کے کاران ہم دنیا میں سب سے مہنگا پیٹرول ڈیجل بیچتے ہیں لیکن اس کے پیچھے سرکاروں کا ترک ہے کہ ان کو خرچہ چلانے کے لیے سوشل ایکسپنڈیچر کے لیے پیسہ چاہیے اور پیٹرول ڈیجل راج سرکاروں کے راجسوں کا سب سے بڑا سروت ہے اکلاوتی ایک باسکٹ ایسی ہے جو تیس سے چالیس پرسنٹ ریوینیو دیتی ہے اتنی بڑی باسکٹ پردھان منطری نے پچھلے سال شاید کہا تھا کہ ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کے پیچھے یہ بھی ریزن ہے کہ کسان سوکھے کی مار چھلنا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے ترق دیے جاتے ہیں لیکن یہ جو بڑھوتری ہے ٹیکسیشن بھارت کے پیٹرولیم ڈھانچے کا ایک ڈھانچہ گچھن ہوتی ہے ایک اسٹرکچرل پرابلم ہے ہائی ٹیکسیشن بھارت میں پیٹرو پروڈکٹ پر وہ پہلے سے ہے اس کے لیے یہ سولہ جون کی وجہ ذمہ دار نہیں ہے ایکسائز ڈیوٹی لگاتار بڑھا رہی ہے چونکہ ایک چیز میں اور دھیان رکھنی ہوگی سبک شلوپ سے کہ پیٹرول اور ڈیجل کے اتپادوں کے اوپر ڈیوٹی ایڈوالوریم ہوتی ہے ایڈوالوریم کا مطلب ہوتا ہے کیمت کے آدھار پر تو جتنی بھی کیمت بڑھے گی ڈیوٹی بھی اسے سب سے بڑھتی چلی جاتی ہے تو وہ ڈیوٹی کا اسٹرکچر اور ڈیوٹی کا بوچ تو پہلے سے زیادہ ہے ابھی جو بڑھوتری آئی ہے اس میں ایک سائز ڈیوٹی کی اتنی بھومی کا ہے کہ پچھلے سولہ جون سے پہلے جب تین چار بار سرکار نے ایک سائز ڈیوٹی بڑھائی تھی تو کمپینیوں نے اسے پوری طرح سے پاسان نہیں کیا تھا کنزیومرز کو کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی انہیں امید تھی کہ سولہ تاریخ آنے والے کچھ سمیہ میں پیٹرول کے پرائسز ڈی ریگولیٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد انہیں بہت آسانی سے روچ قیمتیں بڑھانے کے سویدھا ملے گی تو یہ جو بڑھتری آپ کو سولہ جون سے سولہ ستمبر کے بیچ میں دکھائی دے رہی ہے اس میں ایک حصہ اس ایک سائز ڈیوٹی کا بھی ہے جو سرکار نے بڑھائی تھی اور دوسرا حصہ کمپینیوں کے اپنے مارجن کا بھی ہو سکتا ہے جو اس ڈی ریگولیشن کے سہارے وہ نکالنے کی کوشش یا وصولنے کی کوشش کر رہی ہیں انشمن جی کل پیٹرولیوم مینسٹر دھرمین پردھان نے یہ بھی کہا کہ اب سمیں آ گیا ہے کہ ہمیں پیٹرولیوم کو جی ایس ٹی کے دائرے میں لانا چاہئے تو اگر جی ایس ٹی کے دائرے میں پیٹرولیوم پروڈکٹس آتے ہیں تو کیا بدلاؤ آ سکتے ہیں ایک چیز ہم اس سے پہلے جوڑ دیں کہ کل کی جو بیٹھتی پیٹرولیوم منطری کی اس کے دو محتوپون بیش جاتے ہیں جی ایس ٹی کا سوال میں اس کے بعد لیتا ہوں پہلا مددہ لوگ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ تیل کمپینیوں کے کام کاج میں سرکار کو دخل کرنا چاہیے اور انہیں قیمتیں اس طرح سے بڑھانے سے روکنا چاہیے یہاں سرکار گہری دوویدھا میں ہیں ڈی ریگولیشن اور ڈی کنٹرول کا مطلب ہی یہ ہے کہ تیل کمپینیوں کو اپنے پروڈکٹ کی قیمت تیہ کرنے کی چھوٹ دی جانی چاہیے یہی ایک ریفارم ہے اور یہ پوری دنیا میں ہے سرکار اگر اس سے واپس جاتی ہے اور کمپینیوں سے واپس یہ کہتی ہے کہ وہ قیمتیں نینترت کریں تو اس صدار کا کوئی مطلب نہیں رہے گا کیونکہ آپ نے ڈی ریگولیشن کیا تو انہیں فریڈم کریے اس لیے دھارمینتر پردھان نے پیٹرولی منترالے نے کہا کہ ہم تیل کمپینیوں کے کام کاج میں کسی طریقی کی دخل نہیں دیں گے دیں گے جیسے وہ اپنی قیمتیں تیہ کرتی ہی تیہ کرتے رہے ہیں لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے کیونکہ کمپینیاں پرائیس بڑھا رہی ہیں اور اس کا اثر مہنگائی اور باقی چیزوں پر آئے گا پیٹرول اور ڈیجل ایک پیکیولیر پروڈیکٹ ہے اگر موبائل فون کی در بڑھتی ہے یا بیسک فون کی در بڑھتی ہے یا کسی خادت پات کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا تطقال اتنا بڑا اثر نہیں ہوتا جتنا پیٹرول ڈیجل کی قیمتیں بڑھنے کا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایکوانومی میں انفلیشن کی وجہ مہنگائی کی وجہ بنتا ہے اب جی اسٹی کی بات آتا ایک دلچسپ چرچہ جو سرکار کے حلقوں کے بھیتر اور باقی جگہ چل رہی ہے کہ یہ پوری کی پوری قواید قیمتوں کو بڑھانے کا یہ پورا طریقہ شاید کسی طرح سے اسے پیٹرولئیم پروڈکٹ کو جی اسٹی کے دائرے میں لانے کے پریاس کا حصہ ہو سکتا ہے اور اس لیے کل جانبوچ کر پیٹرولئیم منتری دھرمیند پردھان نے کہا کہ اگر قیمتوں کو اس تھائی روپ سے کم کیا جانا ہے تو پیٹرول ڈیجل پروڈکٹس کو جی اسٹی کے دائرے میں لانا پڑے گا جی اسٹی جب بن رہا تھا تب بھی یہ چرچہ ہوئی تھی لیکن پیٹرول ڈیجل اور ساری ساری پیٹرول باسکٹ کو جی اسٹی کے باہر رکھ دیا گیا ہے کیونکہ راجے سرکاریں اس بات کے لئے تیار نہیں ہیں کہ پیٹرول ڈیجل پر جی اسٹی لگایا جائے کیونکہ اس سے جی اسٹی کی در کم ہو جائے گی آپ اٹھائیس پرسنٹ تو تیل پر نہیں لگائیں گے تو اٹھارہ پرسنٹ یا بارہ پرسنٹ کی رینج میں کہیں نہ کہیں پیٹرول ڈیجل پر جی اسٹی لگایا جائے گا جو آج اس سمیہ بھی ویٹ کی اور ایک سائز کی در پیٹرول ڈیجل پر لگتی ہے اس سے راجے سرکاروں کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے اس لئے جی اسٹی پر سہمتی بنانے کے مقصد سے کہ اندر سرکار نے پیٹرول کے پورے حصے کو پیٹرول ڈیجل ایٹی ایف اور اس پورے حصے کو جی اسٹی سے باہر کر دیا تھا یہ بات مانی جا رہی ہے اور یہ چرچہ بھی سرکار کے بھی طرح ہے کہ اگر قیمتیں اس طرح سے بڑھیں ڈی ریگولیشن ہوا تو شاید راجے سرکاروں پر اس بات کا دباؤ بنے گا کہ وہ اس کے راجنیتک نقصان سے بچنے کے لیے اس بات پر راجی ہو جائیں کہ پیٹرول ڈیجل کو جی اسٹی کے دائرے میں دائرے میں لے آیا جائے اس کا ایسا لانے پر قیمتیں بھی کم ہوں گی اور کمپنیوں کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ کمپنیاں بھی پروک شروع سے چاہتی ہیں کہ جی اسٹی کے دائرے میں پیٹرول ڈیجل آ جائے کیونکہ ان کے مارجن میں اور ان کے منافعوں میں بہت بڑا اثر پیٹرول ڈیجل پر لگنے والا ٹیکس ڈالتا ہے تو اس لئے وہ بھی چاہتی ہیں کہ ٹیکس کا برڈن اگر کم ہوگا تو ان کے منافع اور ان کے مارجنس بیٹر ہو جائیں گے انشمن جی جب آپ نے تین کارڑ بتایا پیٹرول اور ڈیجل کے دام بڑھنے کے اس میں ایک ذکر آپ نے جو امریکہ سے ہو کر جو طوفان ارما اور ہاروی گجرے ہیں ان کا ذکر کیا آپ نے تو کس طرح سے ان دونوں توفانوں کا جو امریکہ میں آئے ہو کر گجرے وہاں سے ان کا پرباؤ انڈیا کے پرائزز میں کیسے بڑھا لیکن جیسے میں نے کہا بھی کہا تھا کہ بھارت کا آدھیکانش کچھے تیل آج بھی برنٹ ہے برنٹ کروڈ ہے جو کی یورپ کے مارکٹ کا ہے اور بھارت کی ایک آدھیکانش کچھے تیل کا آیات کھاڑی دیشوں سے ہوتا ہے میڈل میڈلیس سے ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بھاگولک ایڈوانٹیج ملتا ہے کیونکہ کھاڑی دیش پاس میں ہے اور اگر ہم ٹیکساس کا لائٹ ویسٹ کروڈ لے کر آئیں گے ٹیکساس امریکہ سے تو اس کی کاسٹ جو ہے اس کی جو کیرین کاسٹ ہے اور اس کو وہاں سے لانے کا بھاڑا ہے وہ بہت مہنگا پڑتا ہے تو بھارت جس کچھے تیل کا استعمال کرتا ہے وہ کھاڑی دیشوں کے آس پاس کا تیل ہے تھوڑا سا تیل یورپ میں ناروے اور اس سے کا ہے اور وہ تیل برنٹ کا جو اسکیل ہے یورپ کے مارکٹ کا اس سے کنٹرول ہوتا ہے لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں بلکہ ایک سال میں بھارتی کمپینیوں نے امریکن لائٹ ویٹ کروڈ کا بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اس کی دو وجہ ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں بڑے پیمانے پر شیل گیس آئی ہے اور اس لئے امریکہ میں جو تیل کا اتپادن ہے وہ گلٹ ہے اس میں زیادہ اتپادن ہو رہا ہے اور ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو امریکن تیل کمپینیاں بھارت اور چھینجے سے بڑے دیشوں کو ڈھونڈ رہی ہیں جہاں سب سے زیادہ تیل کی خپت ہوتی ہے اور جن کی ایکانومی میں ایمپورٹیڈ تیل کا آیا ہے تو کچھے تیل کا بھد بڑا حصہ ہے تو بھارتی کمپینیوں نے کچھ تھوڑا سا سب سے ماترہ میں کروڈ امریکہ سے ایمپورٹ کرنا شروع کیا ہے اور وہ اس شرط پر ہو رہا ہے چونکہ اس کی قیمتیں اتنی گر چکی ہیں کہ اب وہ لگ بھگ برنٹ کروڈ کے یا لاغت کے آدھار پر جس کو فریٹ آن بورڈ لاغت کہتے ہیں مطلب بھارت کے تٹوں تک پہنچنے کی لاغت کے آدھار پر وہ لگ بھگ برنٹ کے یا کھاڑی دیشوں سے آنے والے کچھے تیل کے برابر ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ابھی وہ بہت بڑا حصہ نہیں ہے ابھی بھی بھارت کی جو ریفائنریز جس تیل کا استعمال کرتی ہیں وہ ایشیا اور یورپ کے حصوں سے آتا ہے لیکن اس کا جب وہ پیمانے میں شامل ہو جاتا ہے تو جب پورے کے تیل کے پیمانے میں امریکن لائٹ ویٹ کروڈ بھی شامل ہو گیا تو اس کا بھی اثر سانکیتک اور تکنی کی روپ سے کیمتوں پر نظر آئے گا اس لئے جب ارما اور ہاروی نے امریکہ کو ہٹ کیا اور وہاں پر سائیکلون آئے تو وہاں پر تاتکالک طور پر ٹیکسس میں خاص طور سے ٹیکسس کے علاقے میں کچھے تیل کی قیمتیں اوپر گئیں اور ان کا اثر پوری دنیا میں ان سارے دیشوں پر دکھائی دیا جو بڑے پیمانے پر امریکن لائٹ ویٹ کروڈ کا استعمال کرتے ہیں حالانکہ بھارت چھوٹا استعمال کرتا ہے لیکن کمپنیوں کے لیے جو پیمانہ ہے اس میں اس کی قیمت شامل ہو گئی اور وہ قیمت گھوم کے پیٹرول پمپ کے جریعے جریعے آپ کی گاڑی تک آ گئی اور آپ کی جیب سے باہر نکل گئی لیکن وہ ابھی بھی ایک چھوٹا حصہ ہے اور وہ ایک تقنیقی اثر ہے ملشمن جی کچھ خبریں ایسی بھی آ رہے ہیں کہ جو ڈالر کی مقابلے جو روپے کا جو پرائز ہے روپے کی ویلیو ہے وہ بھی گھٹی ہے 0.5 سننے میں آ رہا ہے تو اس کا بھی کیا پرباہ پڑا ہے اس پیٹرول اور ڈیزل کی پرائز رائز پر مجھے وہ بہت بڑا فیکٹر نہیں ہے کیونکہ چونکہ جو بیسک کروڈ ہے جو بھارت میں استعمال ہو رہا ہے وہ ساٹھ ڈالر سے نیچے ہے پچھترے پنچہ وان پچھپن ڈالر کے لیویل کے اوپر ہے تو اگر روپے کا تھوڑا بہت ڈیویلیویشن ہوتا بھی یا ڈالر کے مقابلے روپے تھوڑا بہت آدھا پرسنٹ یا پچھتیس بیسس پوائنٹ یا فیفٹی بیسس پوائنٹ کم زیادہ ہوتا ہے تو اس سے بڑے پیمانے پر ایمپورٹ کی قیمت بڑھنے کی سمبھاؤنا نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے جو ہمارے لئے سمجھنے کی ضرورت آج ہم جس تیل کا استعمال کر رہے ہیں یا جو آج تیل آپ پیٹرول پرم پر بھروا آ رہے ہیں وہ تین مہینے پہلے خریدے گئے کروڈ سے بنا ہوا ہے تو اگر آج روپے کی قیمت میں کوئی گراؤٹ آئی بھی ہے تو اس کا اثر ہمیں پیٹرول ڈیجل کی قیمتوں پر دو سے تین مہینے بعد نظر آئے گا کیونکہ جو آج ایمپورٹ ہو رہا ہوگا اس میں آج کی ویلیو ریفلیکٹ ہوگی تو اس لیے وہ ایک فیکٹر ہے پر اگر آپ پورا فارمولا بنائیں گے پورا سے انڈیکس بنائیں گے تو اس میں وہ ایک فیکٹر ہوگا پر وہ اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے کہ جسے ممبئی میں تیل کی قیمت جو ہے وہ اسی روپے کے اسے کے آس پاس پہنچ جائے وہ اتنا بڑا فیکٹر مجھے نہیں لگتا آخری سوال یہ ہے آج ہم نے دیکھا کہ کئی جگہ لوگوں میں یہ بھی روز ہے کہ جب کھادانوں کی قیمت ہے کھانے پینے کچھ چیزیں ان میں بھی بڑھوتری آئی ہے اور لوگ اس کو ڈیجل اور پیٹرول کی قیمتوں سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا کنیکشن ہے ڈیجل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے اور یہ انفلیشن کے بڑھنے سے دیکھیں آج WPI آیا ہے ہول سیل پرائس انڈیکس جس کو کہتے ہیں تھوک مہنگائی کی جو آنکڑا ہے جو دھر ہے وہ آیا ہے اس میں فیول کا جو انڈیکس ہے اس میں اتنی بڑھوتری نہیں دکھائی دے رہی ہے جو آج آپ کو مہنگائی کا آنکڑا مل رہا ہے خاص طور سے جو اگست کا آنکڑا آپ کے پاس ہے جو جولائی اگست کا آنکڑا ہے اس میں بڑھوتری خادت پادوں کی قیمتوں میں ہے جیسے مچھلی انڈا مانس پیاج اس میں سب سے بڑا ہے جس کی قیمتیں سب سے زیادہ اوپر گئی ہیں اور فوڈ انفلیشن چار پرسنٹ سے اوپر نکل گئی اس کی بڑی وجہ سیزنل ہے کیونکہ یہ دوران دیش کے کئی سارے حصوں میں باڑھ تھی کئی سارے حصوں میں سوکھا بھی ہے اور باڑھ کے کاران بہت سارا سارا ٹرائفک اور بہت سارا فریٹ مومنٹ ڈسٹرب ہوا ہے اس کے ساتھ جیسٹی کے کاران بھی بہت سارا فریٹ مومنٹ ڈسٹرب ہوا ہے کیونکہ جیسٹی کے ایمپلیمنٹ ہونے کے بعد جولائی میں بہت ساری چیزوں کی آپورتیاں تھمی ہیں تو اس کا آثر ہم کو دکھائی دے رہا ہے فیول کی قیمتیں بڑھنے کا اس میں تھوڑا آثر ہے پر فیول کی قیمتیں دھیمے دھیمے بڑھیں ہیں جادہ بڑا آثر فیول کی قیمتوں میں بڑھو طریقہ ہم کو لگتا ہے ستمبر کے آنکڑے میں اکٹوبر کے آنکڑے میں ہمیں نظر آئے گا جب ستمبر کی مہنگائی کا آنکڑہ ہمارے پاس ہوگا اور اکٹوبر کی مہنگائی کا آنکڑہ ہوگا تب ہمیں کہے پائیں گے فیول کی قیمتوں نے یا اندھن کی قیمتوں نے ڈیجل پیٹرول کی قیمتوں نے مہنگائی کو کتنا پرہائید کیا ہے تو اب جب پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں اور پچھلے تین سالوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ پہلی بار ہے انشمن جی جب اتنے ہائی لیول پر پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتیں گئی ہیں تو اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا جیسا کہ دھرمین پردھان نے کل کہا کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کو بھی جی ایسٹی کے دائرے میں لانا پڑے گا اور اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ سٹیٹ گورنمنٹ کیسے ریسپانڈ کرتی ہیں اور کیا سرکار پیٹرولیم پروڈکٹس کو جی ایسٹی کے دائرے میں لا پائے گی اس فیس بک لائی میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی انہیں خبروں کے لیے دیکھتے رہے آج تک